رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہمارا جو چیکٹر ہے اس کا نام ہے The Ants Language ایک چونٹی کی زبان تو جو Ants ہیں they are of different sizes and different colors they are of these are different types of common household Ants average Ant size comparison یہ بہت چھوٹی سے لے کے half inch تک لمبی ہوتی ہیں a nest in the form of mound built by ants is called Ant Hill and Ant colony is the basic unit around which ants organize their life cycle تو جو Ant colony ہوتی ہے اس کے گھرد ان کا زندگی کا چکر گھومتا ہے چونٹیوں کا this is a typical colony consist of one egg laying queen ایک queen ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے اور Ants are not generally harmful to human can cause a painful sting ایک چھوٹا سا دد کا ہوتا ہے have you ever seen an Ant Hill کیا آپ نے کبھی کوئی Ant Hill دیکھی ہے have you ever seen a trail of ants آپ نے کبھی Ants کی line چلتے ہوئے دیکھی ہے you might have noticed that Ants are usually together آپ نے یہ خیال کیا ہو کہ عام طور پر چونٹیاں کٹھی ہوتی ہیں that's because Ants live in groups کیونکہ چونٹیاں groups میں رہتی ہیں these are groups are called colonies these groups جو ہیں ان کو colonies کہتے ہیں think of an Ant colony as a family Ant colony ایک خاندان کی طرح ہوتی ہے the members of the colony work together اس کالونی کے member کٹھا کام کرتے ہیں کوئی انڈے دیتا ہے by working together they complete many jobs یہ بہت زیادہ مختلف کام سر انجام دیتے ہیں they build their home یہ اپنا گھر تعمیر کرتی ہیں they produce and babies and they find food یہ بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کے لئے خوراکٹ ہی کرتی ہیں Ants are very good at working together چونٹیاں کٹھے کام کرنے میں بہت اچھی ہیں when people work together they usually talk to each other لوگ بھی جب کٹھے کام کرتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں scientist wondered if ants talk to each چھت میں a piece of string was tied to the nail at the end of the string there was a jar of sweet jam ایک دھاگا باندہ اس کل کے ساتھ اور اس کے end میں ایک میٹھے jam کا jar لگا دیا an ant was placed in the jar of jam ایک چونٹی کو اس میں ڈال دیا this was to see whether it would tell other ants about the food یہ دیکھنے کے لیے دوسری چونٹی کو خوراک کے بارے میں بتاتی ہے after a while in the jar the ant found its way out کچھ دیر jar میں رہنے کے بعد چونٹی باہر نکل آئی it walked up the string to the ceiling وہ ceiling شت کی طرف گئی it was trying to find its way back then the ant disappeared through a hole in the wall ایک سراغ کے ذریعے چونٹی قائب ہوگی it was gone for a long time وہ کافی لمبے عرصے کے لیے وہاں سے چلی گئی some time later کچھ time کے بعد a bunch of ants started coming through the hole in the wall ایک جتھا چونٹیوں کا اس سراغ سے اندر آنا شروع ہوا they walked tried to the string into the jar of jam وہ دھاگے کے ذریعے چلتے جیم کے جار تک آگئے تو پیارے بچوں چونٹیاں بہت اہم ہیں قرآن میں پوری سورت کا نام چونٹیوں کے نام پر ہے سورہ نمل ہم چونٹیاں سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا کسی انٹ کو لائن کے بغیر چلتے ہوئے یہ ہر وقت کام کرنے میں مشغول رہتی ہیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں مشکلتیں کابو پانے کی انٹ کمیونی کی جب کسی کو خوراک نظر آتی ہے تو دوسروں کو بھی انفارم کرتی ہے انٹ پلین اہیڈ انٹ سٹور فوڈ فور ونٹر انٹ ہر ہارڈ ورکر کی اپنے وزن سے دس گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہیں انٹ یون ٹیم ورک ٹیم ورک ورکر 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 سکسیس ٹیم سکسیس سکسیس لائف اینڈ سٹک ٹوگیدر یہ ایک دوسرے سے کٹھی رہتی ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں تو تیارے بچو آپ نے بہت سارے سبکسی کے اینڈ سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی